خبروں میں آگے بات کرتے ہیں نویڈا کی جہاں پر دو پولیس کرمیوں نے کی ہے فائرنگ گارڈن گلیریہ مول کے بار میں یہ فائرنگ کی گئی ہے شراب پینے کے بعد سرکاری ریوولور سے یہ فائرنگ کی گئی ہے سپاہی دھیرج کمار مکل کو گرفتار کیا گیا ہے اور بیبھاگ نے دونوں سپاہیوں کو سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے تو نویڈا سے بڑی کبر جہاں پر دو پولیس کرمیوں نے یہاں پر فائرنگ کی ہے گارڈن گلیریہ مول کے بار میں یہ فائرنگ کی گئی ہے شراب پینے کے بعد سرکاری ریوولور سے یہ فائرنگ کی گئی ہے سپاہی دھیرج کمار مکل کو گرفتار کیا گیا ہے بیبھاگ نے دونوں سپاہیوں کو سسپینڈ کر دیا ہے تو نویڈا سے خبر جہاں پر دو پولیس کرمیوں نے یہاں پر فائرنگ کی ہے جس کے بعد دونوں پر یہ بڑی کاروائی بھی یہاں پر کی گئی ہے تو گارڈن گلیریہ مول کے بار میں یہاں پر فائرنگ کی گئی ہے شراب پینے کے بعد سرکاری ریوولور سے یہاں پر فائرنگ کی گئی ہے جس کے بعد پرشاہی دھیرج کمار مکل کو گرفتار کیا گیا ہے اور بیبھاگ نے دونوں سپاہیوں کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے تو بڑی خبر جہاں پر بیبھاگ نے دونوں سپاہیوں کو سسپینڈ کیا ہے نویڈا سے یہ خبر جہاں پر دو پولیس کرمیوں نے کیا ہے فائرنگ اور گارڈن گلیریہ مول کے بار میں یہ فائرنگ کی گئی ہے یہ تھانا چھتر 49 ہی گھٹنا ہے دنانگ بارہ تاریخ کی دیر راتری میں ایک سوچنا پراب تھوئی تھی کہ مال کے باہر پارکین اتھل پر کھڑی ایک سپڑی جار گاڑی کے پاس فائر کی آبا جائی ہے اس سوچنا پر تتکال تھانے اتھل کی پولیس موقع پر پہنچی جہاں پر یاد ہوا کہ پارکین اتھل کے پاس کھڑی ایک گاڑی صرف ڈیجارس میں دو بکتی بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کا نام دھیرچ اور دوسرے بکتی کا نام مکل تھا یہ دونوں اندرہ پران تھانا جنپت گازی آباد کے سپاہی ہیں مکل کے نام سے ایک پشٹر ایشو تھی اور ان کے ذرا بتایا گیا کہ اس کو رکھنے کے دوران ان سے یہ فائر ہوا ہے اس سے فائر سے کسی کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی تھی اس سوچنا پر دونوں کے برد نیمان اصار مقامدہ پنجکت کا دونوں کے برد اور دونوں کی برد پرشاچلی کاروائی کی ایت ریپورٹ جنپت گازی آباد کو پرشید کر دی گئی ہے آوشتہ بیدانی کاروائی کی جا رہی ہے تو نوڑا کا یہ پورا ماملہ جہاں پر دو پولیس کرمیوں نے یہاں پر فائرنگ کی ہے اور دونوں پر ہی بیبھاگی کاروائی بھی دیکھتی گئی ہے یعنی کی گارڈن گلیریہ مول کے بار میں یہ فائرنگ کی گئی ہے جس کے بعد شراب پینے کے بعد سرکاری ریوولور سے یہاں پر فائرنگ کی ہے اور ایسے میں آپ کو بتا دے کی سپاہی دھیرش کمار اور مکل کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے تو بیبھاگ نے دونوں سپاہیوں کو فلال سسپینٹ کر دیا ہے تو دو پولیس کرمیوں نے یہاں پر فائرنگ کی ہے اور گارڈن گلیریہ مول کے بار میں یہ فائرنگ کی گئی ہے اور زیادہ جانکاری کے لیے ویرو چیف نشانت شرما ہمار ساتھ میں جڑ چکے ہیں نشانت اگر بات کریں تو یہاں پر دو پولیس کرمیوں نے سرکاری ریوولور سے یہاں پر فائرنگ کی ہے فلال کاربائی کیا کچھ کی گئی ہے جس طریقے میں دیکھا جا رہا ہے گارڈی آواز کے تھانہ اندرہ پرن میں دونوں سپاہی تھے وہ تینہ تھے گارڈن گلیریہ وہ جاتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کسی بار میں جاتے ہیں پہلے پارٹی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے ان کی سرکاری ریوولور سے فائرنگ ہوتی ہے حالانکہ فائرنگ کی رواج آنے کے بعد مول میں افرادتوکرین ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہے گارڈی آواز پولیس کا فخشنا دی جاتی ہے گارڈی آواز پولیس جو ہے انہوں نے تتکار سفرین کر دیتی ہے دونوں سپاہیوں کی گرفتاری کے بعد ان کے خلاب مقدمہ لکھا جاتا ہے لیکن ان کی جو جماعت ہے وہ تھانے سے ہی مل جاتی ہے سپسے بڑی بات ہے کہ اس طریقے کی جو گھتنا ہے پہلے بھی دیکھا رہا ہے کہ سوام جو ہے سرابتی کر خوردنگ جو ہے گارڈن گلیہی کے اندر دیکھنے کو ملاتا پہلے کی ہوت کی موت بھی ہو چکی ہے اسی گارڈن گلیہی کے بارس اندر لیکن اس طریقے کی گھتنا جو ہے روک نہیں لگتا رہی ہے اب جو ہے سوال یہی ہے کہ کیا کارن تھا دونوں سپائی کیا کر رہے تھے کیسے فائرنگ ہوئی سرکاری پکٹر لے کر کیوں پہنچے کیا وہ دویس میں پہنچے تھے تمام ان پر سوال اٹھ رہے ہیں اس طریقے سے کیا وہ اپنی زبان بھی کرا کے ایک جلے سے دوسرے جلے میں آئے تھے اس طریقے کیلئے جو سوال ہے وہ لگتا رہے ہیں اور آگے کی کیا کاروائی کی جائے گی یہ سب سے بڑی بات ہے بلکل چلے بہت بہت شکریہ نشانت شرمہ مرسا جونے کے لیے تمام جان کر ساجہ کنیے کے لیے